اسلام علیکم قرولش عثمان کے قسط نمبر ساتھ پر تفسیرے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین قرولش عثمان کی قسط نمبر چھے آپ دیکھ چکے ہیں اس قسط میں کچھ معاملات ایسے ہیں جو اپنی منطقی انجام تک پہنچ رہی ہیں اور جس نے کچھ سوالات بھی پیدا کیے ہیں تو آئے اس پر تفسیرہ کرتے ہیں پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ عثمان نے کیا منصوبہ بنایا ہے اور کیا وہ اس منصوبے کے ذریعے گہاتوں کو روک پائیں گے یا نہیں تو عثمان نے بظاہر تو کچھ ایسا ہی منصوبہ بنایا ہے کہ وہ گہاتوں کے بیٹھے بشوک اور یاولاک حسن جو اس کا ساتھی ہے اس کو بینقاب کر دے لیکن فی الحال ممکن ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ابھی تو ساتھویں قسط چل رہی ہیں ڈراما پھر ایک طرح سے اپنے منطقی انجام تک پہن جاتا ہے تو مشکل ہے ممکن ہے کہ وہ حملے کو روک تو سکے لیکن یاولاک حسن یا گہاتوں کے بیٹھے کو بینقاب نہ کر سکے اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ارتغل پر جو بیماری کا حملہ ہوا کیا وہ زندہ بچ پائیں گے تو یقینی بات ہے ابھی وہ اسمان کو سردار بنائیں گے ابھی کچھ قسطوں تک وہ زندہ رہیں گے اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہزال اور یاولاک کب بینقاب ہوں گے تو ابھی تو بھالا خاتون کو پتا چل چکا ہے ہزال کے منافقتوں کے بارے میں اسی طرح یاولاک حسن پر بھی اسمان کے اور ارتغل کے شکوک اور شبہات ہے لیکن دندار اور ساوچی ابھی بھی یہ بات ماننے کیلئے شاید تیار نہیں ہے ایک اور سوال کہ نیکولا کولوجائیسر اور کارچائیسر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں اور نفتالیہ جو ہے وہو جو پیغام ہے کیا وہو اسمان کو پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گی تو یقینی بات ہے وہ کوئی راستہ نکالی گی وہو پیغام قائی قبیلے میں آ جائے گا اور قائی قبیلے والے جو ہے وہو ان دونوں قیلوں یعنی کارچائیسر اور کاملوجائیسر ان دونوں قیلوں کا جو دفاع ہے وہو مضبوط کر لیں گے ویسی بھی گندوز نے جاتے ہوئے سپاہیوں کو یہ کہا تھا کہ نیکولا اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتا ہے حملہ ہوگا یقینی بات ہے لیکن حملے کو فسفہ کر دیں گے ضرور کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا اور اس کے بعد کہانی جو ہے وہ ایک نئے موڑ میں داخل ہو جائے گی اب ارتغل اور قائی قبیلے والے جو ہے وہو نیکولا پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے انتقام لیں گے کیونکہ گہاتوں کا مسئلہ جو ہے وہو اگلی قسط میں تقریبا تقریبا اختتام فزیر ہو جائے گا تو اگلی قسط سے پھر یاولاک حسن اور نیکولا کے درمیان اتحاد شروع ہونے کا امکان ہے تو ناظرین یہ تفسراتہ پچھلے قسط پر اگلی قسط کے لئے ہم نے کچھ پیشنگوئیہ بھی پیش کی ہے دیکھتے ہیں کہ ہماری پیشنگوئیہ کس حد تک صحیح ثابت ہوتی ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا اگلے قسطوں پر بھی انشاءاللہ اسی طرح کے تفسریں کرتے رہیں گے اجازت چاہتا ہوں اللہ نگہ مان